تو بھاگے لکشمی کا آنے والے اپیسوڈ میں جہاں نیلم اس سمیں سوچتی ہوئی نظر آ رہے کہ ریسی کا فون پکا کسی کے ہاتھ میں ہے کیونکہ جو معیسز بھیج رہا ہے وہ ریسی نہیں ہے بلکہ کوئی اور انسان ہے ریسی کے ساتھ میں کچھ برا ہوا ہے جس کے بعد میں ملسکا بولتی ہوئی نظر آ رہے کہ کوئی بات نہیں ہے ریسی آ جائے گا جس کے بعد میں نیلم کو ڈاؤٹ ہو چکا ہے کہ آخر کار کوئی تو بات ہے جس کے بعد میں نیلم نے ملسکا سے پوچھا ہے کہ ملسکا یہ بات بتاؤ کہ ریسی آ جائے گا یہ تمہیں کیسے پتا ہے یہ بات تو ہم نے تمہیں بتائی نہیں ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں ملسکا کے اوپر بھی سوئی گھوم چکی ہے اور نیلم کو ڈاؤٹ ہو چکا ہے ملسکا کے اوپر آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں دوستوں کی اصلی کہانی کا اصلی ٹوشٹ اب آپ لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے گا کہتے ہیں ہر ایک چیز کا اپنا ایک سمیں ہوتا ہے اور ملسکا کی کہانی کا جو انت ہوگا وہ بھی ایک فینٹیسٹک طریقہ سے ہوتا ہوا نظر آئے گا ملسکا کو لگ رہا تھا کہ مجھے تو کوئی ایکسپوز کر ہی نہیں پائے گا لیکن دوستوں ریسی کو جس طریقہ سے باندھ کے رکھا ہے بلویندر نے کیونکہ بلویندر کے ہی تھرو وہ میسیج آیا ہے اور یہ سب جانکاری اس سمیں ملسکا کو پونڈ روپ سے ہیوی دوستوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں جو ملسکا کی جانکاری ہے وہ بہت الگ لیول سے ہے کیونکہ ہاں پر آئیوز کو پتہ لگے گا کہ ہاں پر ملسکا دو کارڈ کر رہے ریسی بھائی کی جانوی خطرے میں ہیں اور لکشم بھاوی کی اس لئے آئیوز کرے گا ایک بہت بڑی چیز پہلے وہ لکشمی کو سیف جان میں ڈالے گا اور اس کے بعد میں ریسی کو کیونکہ ریسی کو اور لکشمی کو سیف کرنا بہت زیادہ جروری تھا آئیوز کے لئے اور آئیوز اس سمیں وہ ہی کرتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو کہتے ہیں ہر ایک کہانی کے پیچھے بہت بڑا ریجن ہوتا ہے اور اس سمیں جو ریجن ہیں وہ بہت ہی اچھا دلچسپ ریجن دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیے گا اس کیسے لگی ویڈیو آپ کو میری تھائنگی شو مست سپورٹ کرنے کے لئے